دنیا اردو کے لئے تاریخی و یادگار دن شائر اتفال ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی کا ایک اور بڑا کارنامہ اردو زبان میں نو ہزار سے زائد ربائیات کا گناہ قدر اضافہ جی ہاں اردو کے پروانوں اردو کے مستانوں اردو کے دیوانوں کے لئے یہ لمحہ یہ گھڑی یہ موقع بائی سے فخر بائی سے خوشی و مسرت تھا اس پر نور پر وقار پر بہار تقریب میں ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی کی نو ہزار سے زائد ربائیات کے مجموعے کلیات ربائیات حافظ کا رسم اجرہ عمل میں آیا ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی چونکہ بچوں کے شائر ہیں لہٰذا بچوں کے ہاتھوں سے ہی اس زخیم کتاب کا اجرہ عمل میں آیا اس موقع پر کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمن مبین منور اور کئی اہم شخصیات موجود رہی عالمین صورت یابتہ شائر اور امیدی ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی ہیں جن کو ہم شائر بچوں کے نام سے جانتے ہیں اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ نو ہزار ربائیات اس کے اندر ہیں نو ہزار ربائیات کو اگر آپ قبل سے فلس کریں تو اٹھارہ مکرے ہیں اٹھارہ سے جبل پکڑے تو چھنیس ہزار اچھار کا یہ مجموعہ ہے یہ بدخواہ کیا آپ کو آگئے ہیں بلکہ اس کی حقیقت کا باپ چیزیں ہیں ابھی ہم مجھے میں اس کو دیکھیں گے اور بچیوں سے سورے گے اس کتاب کے پکڑی نوریت ہے اور موزنی اس کتاب کی بڑی پڑی لگی ہے جہو بلہ آپ کے اس کتاب کو چھاپنے والے اس کتاب کو چھاپنے والے بڑائی پڑھو اٹھو زبان اکوپر نے اگریت دنگی سے یہ کتاب پرک ہوئی ہے ہر اعتبار سے آلہ اور افضل ہے ہم اس کتاب کو دیکھیں گے اور اس کتاب سے پڑھیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے لیے نہیں بلکہ آنے والی ایک ہزار سال کی بسموں کے لیے لکھتی گئی ہے امشاء اللہ ہم اس سے ضرور استفادہ کریں گے کلیات ربائیات حافظ کی اہم بات یہ رہی کہ یہ کتاب ین سی پی اویل یعنی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان حکومت ہند کے مالی تعون سے شائع ہوئی ہے چوبیس ستمبر دو ہزار باویس بروز ہفتہ بینگلور کے پرانے گرد ہلی کے کنگ پیلیس میں اردو سوسائٹی بینگلور کے تحت جشن حافظ کرناٹکی منایا گیا کلیات ربائیات حافظ کی رسم اجرا کے ساتھ کن ہند مشاعرہ منعقد ہوا اس موقع پر معروف شائر اور کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر مبین منور نے کہا کہ کسی ایک شخص کی جانب سے نو ہزار سے زائد ربائیات تخلیق کرنا کوئی کارنامہ نہیں بلکہ کرامت ہے مولانا ڈاکٹر شمیم سالک نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی کارنامہ ہے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے کہا کہ پندرہ سال کی محنت کے بعد ربائیات کا مجموعہ پیش کرنے کی انہیں سادت حاصل ہو رہی ہے اس تقریب کی ایک اور خصوصیت یہ رہی کہ بچوں نے نہ صرف کلیاتِ ربائیاتِ حافظ کا اجرا کیا بلکہ حافظ کرناٹکی کی منتخب ربائیات کو سامعین کے سامنے پیش کرتے ہوئے خوب داد و تحسین حاصل کی اس یادگار تقریب کے موقع پر اردو سوسائٹی بینگلور نے ڈاکٹر انجد حسین حافظ کرناٹکی کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی شہر بینگلور کی کئی اردو تنظیمیں انجمنوں نے بھی حافظ کرناٹکی کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی ساہتی اکیڈمی ایوارڈ آفتہ عدیب و شائر ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کے آبائی وطن شکاری پور سے بھی بڑی تعداد میں لوگ اس تقریب میں موجود تھے شکاری پور کی تنظیموں نے بھی آپ کو تہنیت پیش کی اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں نو ہزار سے زائد ربائیات تخلیق کرنے والے ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی اولین تخلیق کار بن گئے ہیں تہزیب و تمدن کا نشان ہے اردو تاریخ کا ایک گنجے گیران ہے اردو دل میں اتر آتی ہے لبوں سے حافظ اخلاص و محبت کی زبان ہے اردو پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت کرم فرما میرے ساتھی میرے مشویق حسنین عجیز صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ ایک جشن رکھا تو میں نے کہا رہی جشن کیا ہے کہ کام کرو کہ میں نے ربائیات لکھی تھی وہ ربائیات جو ہے انسی پیل سے یعنی اردو فروغ دہلی سے حکومت ہین سے شائع ہوئی ہے یہ جو کتاب ہے حکومت ہین سے شائع ہوتی ہے تو آپ دو ہزار ربائی ہیں ربائی مطلب یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ عمجد حیدر آبادی اس کے لئے بہت مشہور ہیں انہوں نے کافی ربائی لکھے اور آپ فراغ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی کافی ربائی لکھے ہیں ہر نے کوشش کی یعنی کہا ہر شائع کوشش تو کرتا ہے نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا ایک نتیجہ کیا ہے یہ بہت آسان ہے بعض لوگوں نے ربائی کو بہت مشکل بنا دیا یہ مشکل فن نہیں ہے یعنی مطلب الفاظ آسان الفاظ مفعول مفعیل مفعیل فعول خالیاں فال تھوڑے چھینجس آتے ہیں کئی اوزان ہیں تیس اوزان بھی تقریباً ملتے ہیں چوبیس بھی ملتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے میں نے کوشش کرتا ہے اتنی کوشش کی یہ میرے لئے آسان ہو گیا وقت ایسا بھی آیا روزانہ پچیس ربائی بھی ہوئی میری تیس بھی ہوئی تقریباً یہ پندرہ سال کی پونجی ہے میں آج تقریباً سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ میں حکوم تہین سے ایک کتاب شائع کروایا ہوں اور میں نے صفحے میں سات ربائی رکھی ہے اگر وہ سات نہ رکھتا تو پتہ نہیں کہ کتنی ربائی ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کا جائزہ لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے دو دو ہزار ربائی کے حافظ ملیں گے بچے اب آج دیکھا اپنے ربائی بچوں کو دیکھا بچوں نے یاد کر لیا ہے بچوں نے یاد کر لیا ہے تو آپ نے وہ بھی دیکھ لیا تو یہ آسان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے میرے ربائی کو یاد کہیں وہ بچے بہت شارپ نکلے بعض اسات اضا بن گئے بعض ڈینڈل میں گئے ڈاکٹر بھی بنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں تھوڑی تیزی بھی آتی ہے پھرتی بھی آتی ہے برزستگی آتی ہے اور یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو منصف پر کھڑ کے بات کرنے کا ہنسلہ ملتا ہے بچوں کو سلیخہ ملتا ہے بچوں کی زبان درست ہوتی ہے سہ سے زیادہ کتابیں آپ تک لکھ چکے ہیں اب اگلا کیا قدر ہے ربائی بھی آپ کے آگئی ہے اب یہ ربائی کی بات کہہ رہا تھا میں آپ کو اس میں بچپن سے پچپن تک کے باتیں ہیں بچپن ہی نہیں بلکہ پچپن بھی ہے پچپن کا کیسا رہنا ہے پچپن میں کیا کرنا ہے چالیس میں کیا کرنا ہے بچپن سے پچپن تک یہ ربائی اب میری کتابیں ایسے یہ آپ کو پوری طرح آپ کو ناتیا بھی ملیں گے اس میں حمدیا بھی ملیں گے مرسیہ بھی ملیں گے ربائی کے اور کچھ مبارک بادیاں بھی ملیں گے غزلیا بھی ملیں گے آپ کو غزل بھی میں نے غزلیا ربائی بھی لکھی ہے اچھا میرا کام ابھی اصل میں سوویں کتاب جو باغ اعتفال ہے وہ آ رہی ہے پینڈنگ ہے ون ناٹ سیون پہ پہنچ چکا ہوں میں اب ریلیس کروں گا باغ اعتفال جو بچوں کی نظمیں ہیں سنوئے یہ تو یہ تو درمیان میں اسے انسی پہ لے نکال دیا ہے سمجھے گا انسی پہ لے نکال آیا اس کا کوئی یہ نہیں ایک تاریخ ہے ایک اچھویمنٹ ہے کارنامہ ہے اپنی عمر ہو گئی اپنا سفر آپ نے دائی کیا ہے لیکن آپ تھکنی نہیں نہیں تھکنی کی بات نہیں دیکھئے آپ ایک بات میں کہتا ہوں تمام کو بھی ایک میسیج ہے میرا شاعر کو تھکان نہیں ہوتی اگر میرے پاس خلم نہیں ہوتا تو شاید میں بہت جلد مر جاتا خلم ہی نے میرے غم بھولائے ہیں خلم ہی نے میرے مسئبتیں آسان کی ہیں خلم سے میں بھول جاتا ہوں میں کوئی ٹینشن آتا ہے تو میں کچھ لکنے بڑھ جاتا ہوں کبھی نات نبی میں میں لگ جاتا ہوں تو سارا ٹینشن دجوا ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں نا کہ پہلے بلتے ہیں ایک مطابع درش پڑھو نات ہمارا ایسا نہیں ہم نے درش پڑھ گئے نات لکھنا شروع کر دیا ایک دم دل میں جو روشنی ہے وہ رحمت نبی ہے اب یہ کہاں لکھتے لکھتے نکل جاتے ہیں میں نے حرم پاک سے ایک سفر شروع کیا جب میرے صیرت نبی شروع ہوئی وہ ہستی ہے آلہ میں آجز زبا ہوں و کامل حقیقت میں ناکز زبا ہوں کہاں مجھ میں یارہ نبی جی پہ لکھو ہمارے تمہارے ہی پیارے نبی جی یہ آسان حلیمہ نبی جی کی ماتی فعولن فعولن چار فعولن پہ میں نے پانچ ہزار اشار لکھے اور ذکر نبی پہ اور سات ہزار اشار لکھے یہ کوئی آسان کام ہے لیکن سب سے پہلے آدمی دل جمعی سے کام کرے لوگ کہتے ہیں اتنا مسروف رہ کے کیسے لکھتے ہیں اور ابھی مسروف رہ کے گھر کو تو واپس آتے ہیں مغرب کے بعد میں کسی کو بہت کم ملتا ہوں ابھی سب یہ بچوں کے طرف سے آپ نے ان کے ہاتھوں سے جرا کر رہا ہے بچوں نے یاد کیا نا ایک ایک ہزار ربائی یاد کی بیت بازی میں میں پوری دنیا سے پوری ہندوستان سے میں مقابلے کا اعلان کرتا ہوں وہ بچوں سے مقابلہ کرے پہلا انام ایک لاکھ روپے کا دوسرا انام پچاس ہزار کا تیسرا انام پچیس ہزار کا ایک مہنے کا ٹیم دیتا ہوں جو بھی بچوں سے بیت بازی میں مقابلہ کرے پورے ہندوستان سے چاہے تمہارا کونسا گروپ ہے وہ کون کونسی گروپ آپ ایڈوکیشن ہیں وہ بچے ایسے ہی نظر آئے آپ کو لیکن ان کے پاس وہ تیاری نہیں وہ روزانہ ان کی مشقاب بولیں گے وہ کوئی یاد کرتے ہیں کیا درسی کتابیں نہیں پڑھتے کیا یہ غیر نسابی تدریعات میں سے آتا ہے بچے کبھی کبھی چھٹی میں سے یاد کر لیتے ہیں ابھی آسان دیکھیں تحذیب و تمدن کا نشاہ ہے اردو تاریخ کا ایک گنج گراہ ہے اردو دل میں اتراتی ہے لبوں سے حافظ اخلاص و محبت کی زباہ ہے اردو اخلاص و محبت کی زباہ ہے اردو میرے تاثرات میں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی کھومے کی گہرائی ہو تو نہ آپ سکتے ہیں کسی تال آپ کی چھوڑائی نہ آپ سکتے ہیں کسی ندی کے بہاؤ کو ناپ سکتے ہیں مگر کسی سمندر کا کوئی ناپ نہیں ہے نو لکھ سکتے ہیں ربائیات نوود لکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نو سو لکھ سکتے ہیں مگر آج کے اس دور میں جہاں وقت کی اتنی کمی ہے اور اتنی مصروفیت کے باوجود نو ہزار ربائیات کا لکھنا بلکل سوائے کرامت کے کچھ بھی نہیں یہ حافظ خرناڈگی صاحب کی کرامت ہے جو انہوں نے اتنی نو ہزار ربائیات کو لکھا اور اتنی زخیم کتاب بھی منظر عام پر لائی صرف یک کتاب ہوتی تو بات ہوتی ان کی کتنی کتابوں کا ذکر کریں سو کتابیں ہو چکے ہیں تقریبا تقریبا میں کبھی کبھی سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آخر اس انسان کو کون سا دماغ دیا ہے کون سا خلم چلتا ہے آخر کبھی سوتا بھی ہے کہ نہیں میں یہ سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک چائر میں نے بھی لکھے ہیں زیادہ سے زیادہ بہارہ شیر ایک غزل کے لکھ لیے آسن القلام میرا میں نے جب لکھا تو ونیس میں نے اس پر بند لکھے وہی بہت کافی بسمر ہی مجھے معلوم تھا کہ بھئی یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے لکھنے میں مگر آج ہمارے حافظ صاحب کی اس کتاب کا اجرا اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ایسے نایاب لوگ بہت کم ہیں شکریہ آج کا دن الحمدللہ باعث شادمانی اور مصردت کا مقام ہے کہ کلیات ربائیات حافظ کا جو اجرا ہوا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے میں ان کے خدمت میں ایک شیر کہتا ہوں ورق تمام ہوا اور مدھے باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدھے باقی ہے سفینہ چاہیے اس بہر بے کران کے لئے برحال انہوں نے جو بڑی کتاب لکھی ہے یہ کتاب تو نساب تعلیم میں بہت سارے مداریس میں پڑھائی جاتی ہے اور بچے کے لئے جشنے کی بات ہے کہ ان کے کتاب جو ہے مختلف اسٹیج کی زینت بھی بنتی ہے اور ان کی علمیت عدویت انشاء پردازی اور مضمون نگاری میں یہ اغیار سے ممتاز ہیں اور ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو خوبصورہ ہے اور آپ محتاج تعارف نہیں ہیں اور اسی طرح کھلتے رہیں پھولوں کی طرح اور ان کی آدمت سے دل میں سرور پیدا ہوگی ہے کیسے خیال آئے کہ اس طرح کتاب جو ہے مینور میں رکھا جائے اور اس کے ذریعے کیا پیغام آپ دینا چاہے حافظ صاحب سے میں دو سال سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا جشن مناؤں گا لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ سووی کتاب ہے تو میں بزید ہو گیا کہ میں آپ کا جشن مناؤں گا وہ راضی ہوئے اور میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں جشن ہو رہا ہے اور کافی لوگوں نے پسند کیا کافی لوگوں نے پسند کیا اب انٹی پیویل نے اس کو جو ہے تو شایع کیا ہے حافظ صاحب قابل مبارک باد ہے اور بس تو کیسے ایک شائر اور عدید تو کیا سیٹھنا چاہیے اسی ایک بڑی شخص ہے وہ ایک خود میں انجمن ہے اور جو ماہیر تعلیم ہیں وہ ماہیر اطفال ہیں ہر موضوع پر انہوں نے کلمتھایا ہے اور کتابیں ڈیسپلے ہیں یہاں پر تو کتابیں ان کی آئٹو کی ہیں آپ کا پیغام لے رہا ہوں محمد حسنین حسجد ربائی کا اتنا زخیم مجموعہ غالباً پوری اردو تاریخ میں پہلی بار شائع ہوا ہے ربائی ایک مشکل صنف سمجھی جاتی ہے لیکن یہ حافظ کرناٹی کا کمال ہے وہ جس صنف میں بھی قدم رکھتے ہیں اس صنف کو تخلیقی مرکز کے دھارے میں شامل کر دیتے ہیں ایک زمانے تک بچوں کا آدب نظر انداز ہوتا تھا بچوں کے لئے جب انہوں نے آدب لکھنا شروع کیا تو آج وہ آدب کے مرکز میں آگیا ہے ربائی مشکل صنف سمجھی جاتی تھی بہت کم لگ ربائیاں لکھتے تھے اس کے لئے شرط تھی جو شمالی آبادی نے کہا تھا کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے تو ربائی لکھنی ہی نہیں چاہیے حافظ کرناٹکی صاحب نے جب ربائیاں لکھنی شروع کی تو ایک ٹرینڈ بن گیا ایک فیشن بن گیا پوری اردو دنیا میں نئی نسل کے کئی شائر ہیں بلکہ ایک درجہ سے زیادہ شائر ہیں جو ربائی کہہ رہے ہیں اور ربائی دیوان بھی چھپوا چکے ہیں کوئی کوئی فنکار ایسا ہوتا ہے کسی کسی کی تخلیقی قوت کسی کسی کی تخلیقی سروتمندی ایسی ہوتی ہے جو جس فن کو ہاتھ لگائے اسے مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں انہی میں سے ایک حافظ کرناٹکی صاحب ہیں یہ ربائی کیسے صرف ہے عدد میں سے کیا مقام ہے ربائی اردو کی دوسری سب سے مقبول سنف ہے غزل اس لئے مقبول سنف سمجھی جاتی ہے کہ دو شیروں میں بات پوری ہو جاتی ہے دو مصروں میں بات پوری ہو جاتی ہے اور سننے والے کو یاد رہ جاتا ہے اس کے بعد سب سے مختصر سنف ربائی ہے ربائی میں بات چار مصروں میں پوری ہو جاتی ہے اس میں شائر کو تھوڑی سہولت بھی ملتی ہے دو مصروں میں جو باتیں وہ نہیں سمیٹ پاتا ہے چار مصروں میں آسانی سے کہہ دیتا ہے اور لوگوں کو چار مصر یاد بھی رہ جاتے ہیں اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ربائی غزل کے بعد سب سے مقبول سنف ہے شکریہ صاحب میرے مقالے کا عنوان تھا کہ گلشن ربائی کا گلے سرسبد کے نام سے میں نے مقالہ لکھا ہے جس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حافظ کرناٹکی صاحب نے ربائی جیسی مشکل سنف کو اتنی آسانی سے اس پر گرفت پا لیا ہے قابو پا لیا ہے جس کا سوچنا بھی ہمارے لیے ناممکن سا لگتا ہے بہت بڑی بات ہے اس لئے کہ بہیستیت شائر ہونے کے میں نے بھی کئی مرتبہ کوشش کی لیکن ربائی کہنا یقیناً مشکل ہے لیکن جو لوگ حافظ کرناٹکی کے دیار میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے کتنے مشکل کام کو بہت آسان سے جو ہے اس کو حل کر لیتے ہیں تو ربائی بھی ان کے لئے جو ہے کوئی مشکل سنت نہیں ہے اس کے لئے بے شمار تصنیفات ہیں جو ان کے قلم میں گوہربار سے نکلی ہیں بے رحال میں اس مرتبہ جو کلیت ربائیت حافظ کا اجرا ہوا ہے میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے لئے کہ آپ نے اتنے ہزار ربائیوں کا مجموعہ ہم سامین کے لئے ناظرین کے لئے اور قارین کے لئے وہ ہنایت فرمایا ہے جیسا ہے کہ ناظرین جلسہ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا مجموعہ ہے کہ اس کو میں کتاب کہوں یا کتب کہوں یا کتب خانہ کہوں یہ بہت بڑی بات ہے بے رحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حافظ کرناٹکی کے قلم میں مزید ذرخیزی عطا فرمائے اور ان کے ترقیات کا سفر یوں ہی گامزن رہے میرا نام محمد ازہر ندوی ہے بہت بہت بات نہیں موسیقی 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 یوں فکر میں جلنے کا نتی جانا ہے گن راہ کے پرنے کنی جانا ہے دنیا کے لئے ہم کرنے کا پریسی چی وہ دل کا اوپر لے ترنسی چاہتا ہے یوں نشاہ 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 ہم کریں گے 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 گ موسیقا 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 موسیقی موسیقی